بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے لائف سے کیسے آپ سب آئی ہو پا بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی ہیرو آفیت کے ساتھ ہوں جو میرے چینل پر نیو ہے بیل آئیکن کو پریس کر دو بھار وقت نیو اپڈیٹ بہت آسانی مل سکے تو ان کو میں نے اس لیے لگ کیا ہے ان کا میں نے بنانا ہے ملک شیخ بنانے کا اور ایپل کا اب نا اسے بھی میں نے انگور کو بھی دو کے میں نے کہا راکھتو تو نکالنے لگی ہیں شاپر سے نکالو شاپر سے پھر اسے بھی دو کے راکھتے تو سیف کر دیں گے پھر جس جس نے کھانا ہوگا تو آئیزی لی کھا لے گا آپ لوگ اگر سے پوچھتے ہیں نا آپ کیا کھاتے ہو تو میں نے یہ دے میں ڈال لیتی ہوں اور آڈو ڈال لیتی ہوں پھر ڈال کے تو یہ کھا لیتی ہوں اتنی روٹی نہیں کھاتی یہ دے میں ڈال کے تو کھاتی ہیں ماشاءاللہ جلدی کرو اور اور ابھی دوتیوں میں دو کے پھر رکھتی ہوں یہ بھی کام سے فارغ ہوگی اب دھولگی ہے الحمدللہ میں سیف کرنے لگی ہوں آج والا دودھ بھی میں نے گرم کر لیا ہے یہ رات والا پڑا ہے اس سے میں اپنے ناشتے کے لیے چائے بنانے لگی یہ میں چائے بنانے لگی ہوں اپنے لیے ناشتے کے لیے یہ دیکھو بن گے اور یہ وہاں ڈالا اب میں نے اس میں ڈال لے ہیں کیا سونٹا لگے پھر میں نے اس میں ڈال لیں ہیں ایک لچی لچیٹا لگی اب اس کے میں ڈال لیں ہیں چائے پتی وان ٹو کڑک والی اس میں میں نے بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا ماشاءاللہ اب چائے بھی تیار ہو گئی ہے کتنے اچھے ببل ببل بان رہے ہیں کتنے اچھے اچھے لگ رہے ہیں اب اس کو میں تارتی ہوں نیچے چائے فائنلی لکھ تیار ہو گئی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے ہلکی اسی ملائی لے نیچے یہ دیکھو ہلکی اسی ملائی لے کے تو یہاں ڈال لیں ہیں اس سے اتنا ملائی ڈالنے سے چائے کا ٹیسٹ بڑھتا ہے اتنا ٹیسٹ بڑھتا ہے یقین جانئے ہیں کبھی اس طرح کی بنائیے گا اتنا ٹیسٹ بڑھتا ہے نا تو ملک پیک میں نے اس لیے ڈالا ہے ملک پیک سے بھی نہ ٹیسٹ بڑھتا ہے آدھا دھو 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 تو چھتھائی اسا ملک پیک ہو اور ساتھ میں ملائی ڈالی ہو یقین کرو اتنی ٹیسٹ ہی بنتی ہے نا چاہے اچھا میں نمک چینی ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں لیتی اسی طرح چائے پیتی ہوں پھیکی روٹی بھی تیار ہو گئی ہے ساتھ میں تو میں نے یہ سادہ اور سمپل ہی روٹی لیتی ہوں سادھ بیکری کی کوئی چیز نہیں لیتی میں جو ناشتہ کرتی ہوں دین کو اگر لے لوں لے لوں لیکن فروٹ زیادہ لیتی ہوں یہ وہ روٹی ہے جی جس روٹی کے لیے ہم اپنی عزتیں نلام کر رہے ہیں جھوٹ فریب دھوکھا اللہ معاف کرے اس روٹی کے لیے اس روٹی کی عزت کیجئے عزت سے کمائے رہے ہیں سمپل روٹی ہے کوئی آئل نہیں ہے کوئی براتھا نہیں ہے بالکل خوش کر کے کھاتی ہوں میں تھوڑی نرم نرم بھی نہیں کھا سکتی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو نصیب میں ہوتا ہے ملتا وہ ہی ہے وہ ہی کھا سکتا ہے اور رزق حلال کر کے کھائیں گالی گلوچ ایک دوسرے کو کٹ کے ایک دوسرے کو بلیم کر کے یہ تمام چیزیں بند کریں اور یہ دیکھیں اللہ کا دیا ہے وہ سب کچھ ہے لیکن میں صرف اتنا ہی کھا سکتی ہوں اور سب لوگوں کے نصیب میں جو اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے انہوں نے اتنا ہی کھانا ہے زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم رزق حلال کر کے کھائیں اور اپنے حصے کا کھائیں ایک دوسرے کو چیٹ کرنا چھوڑ دیں اچھے جا ہے اب ان comedy اب میرا ناشتہ یہ لا ہے ناشتہ میرا تیار ہوگیا اور ناشتہ بھی میں نے کیسے Так کرنا کا ہدا nem انڈا میں نے کیسے ترام کھانا ہے یہ دیکھو زردی میں نے سائٹ پہ کھار دینی ہے میں نے صرف وائٹنینگ لینی ہے ناشتہ میرا فائنلی تیار ہوگیا اے تقریب한 دو بج گئے نشتہ میں نے لیک کیا ہے صبح میں نے فرو institution لے لیا تھا اور یہ ناشتہ یہ ہے یہ وائٹننگ زردی میں نے نکال دی چائے کا ایک کپ فشک روٹی صرف یہ ناشتہ ہے تو آپ لوگ بھی تو اتنا ہی ناشتہ کرتے ہوں گے یا چلو جی ہیلڈی کرتے ہوں گے لیکن جو نصیب کی بات ہوتی ہے وہ ہی کھانا ہے اس روٹی کے لیے آپ لوگ ایک دوسرے کو اتنا بیزت کر رہے ہیں فائنڈلی یہ چیز بند کرو بنایا ہے دکھانا ذرا ابلے چاول ماشاءاللہ ہنڈگاہ میں ہم نے بنایا ہے راجمہ رات کو ہم نے بگو دی تھی آپ پتہ نہیں کس طرح پکاتے ہیں لیکن رات کو ہم نے بگو دی تھی اور صبح ککر کی ہے ککر کی ہے نا ہاں جی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آپ کس طرح بناتے ہیں آپ نے بھی کبھی بنایا ہے کمنٹ بوکس مجھے ضرور بتانا میں ابھی آپ کو ڈال کے بھی پریزیٹیشن کر کے دکھاتی ہوں دپیر کے ٹائم یہ بنایا تھا چکن اور ساتھ میں پھلیاں بھی تھوڑی سی بنائی تھی اور یہ نا ہم نے اپنے پلات کی لے کی آئی ہوئی ہیں یہ پھلیاں یہ کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں تو یہ بھی ساتھ راکھ لیں رات کو جس جس نے کھانا ہوگا تو ابھی کھا لے گا روٹیاں بھی بنائی ہوئی ہیں جس کا دل کرے گا کھا لے گا کتنی خوبصورت روٹیاں ماشاءاللہ اور یہ کچھ تھوڑا سا پا چکیا تھا یہ اٹھا دیا ہے اب صبح پا کے جائے گا اچھا جی آپ میں نے چاول بھی ڈال لیا اور دال بھی ڈال لیا ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دال کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹ پیدا کرتی ہے کہ یہ نہ سمجھ رہنے کے سارے میں نے کھانے میں نے تھوڑے سے لینے یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے ڈالے یہ میں بلیک کلر کا سوٹ اپنے کے لیے لے کر آئی اتنا مجھے اچھا لگا اتنا ڈیسنٹ لگا کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ساتھ لے چلو مجھے ضرورت نہیں تھی حالانکہ کسی وقت میں مجھے بلیک کلر میرا فیوریٹ ہوتا تھا لیکن آج کل نہیں میں پسند کرتی بہرحال اس نے مجھے کہا کہ مجھے لے کر چلو اچھا یہ دکھو یہ چٹائی بنی ہوئی ہے یہ کتنی نفاست سے بنی ہوئی ہے اس میں ریڈ اور زرد کلر کی چٹائی ہے اوپر امروڈی جو ہے شاکنگ اور زرد ہے اس کے اوپر پھر بلیک کلر کی ہے اور یہ بیچ بیچ میں سے چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے ہیں اور فول امروڈی ہے اتنی مجھے ڈیسنٹ لگی تو میں نے کہا چلو میں تجھے لے چلتی ہوں اگر آپ مجھے پیچھے پڑی ہوئی تو میں لے چلتی ہوں اگر میں نے نام بھی پہنی تو میں اپنی سسٹر کو دے دوں گی اور مجھے یہ اس کی اتنی نفاثہ سے بازو بنے ہوئے ہیں یہ دیکھو کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں اب ایشو یہ بن رہا ہے کہ اس کے بازو ہفت ہے تو میں جا رہا ہوں آپ بازو میں نہ پہنوں یا ایک اددہ دکہ پہن بھی لو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے برحال اور اس کا ٹروزر اس سے بھی زیادہ ڈیسنٹ بنا ہوا ہے اس کے ٹروزر پینا یہ اوپر سے یہ ہے اور یہاں تک ہے میں نینے سے تیہ کیا ہوا یہ ہے اس کی یہ پٹی بنی ہوئی ہے اور یہ چاروں طرف کپڑے کی پٹی لگی ہوئی ہے امروڈی ہے یہ بھی اور ساتھ ڈبٹا نہیں ہے تھائی ٹوپیس مول میں میں نے اس کے ساتھ اب ڈبٹا کونسا لوں فرینڈلی آپ مجھے بتائیں ویسے مجھے نہ شاکنگ زیادہ اچھا لگا ہے میں نے یہ اندر سے نکال لی ہے میں نے آپ کو دکھانے لگے کہ یہ زیادہ اور ہی اچھا لگے گا یا کہ بلیک بلیک اگر میں پہنوں تو میں بلیک نہیں لوں گی اگر میری سسٹر کو میں نے دے دیا تو شاید پھر اس کی مرضی ہے لیکن آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ مجھے کون ساڈبٹا لینا چاہیے اور کون ساڈبٹا سوٹ کرے گا آپ نے مجھے ضرور اس کا مشورہ دینا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ سوٹ کیسا لگا اچھا اورنج بھی اور بلیک بھی سوٹ کرتے ہیں ساتھ بلکہ بلیک کے بٹے کی پائپنگ اور یہ ریڈ یہ دونوں سوٹ کرتے ہیں لیکن مجھے نا اچھا لگتا ہے کہ میں شاکن کلر لوں آپ نے مجھے ضرور بتانے ہے کہ میں کون سا لوں فرینڈلی تو یہاں ہی آپ اس ویڈیو کو کرتی ہوں ختم تب تک کے لئے اجازت اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا فی امان اللہ